بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین سب سے پہلے تو عید الفطر سے لے کر اب تک امریکہ عمران خان سے بہت مرتبہ رابطہ کر چکے ہیں کہ مل کر بیٹھیں اور مذاکرات کریں جسے عمران خان نے انکار کر دیا دوسری بڑی خبر نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں صدر سمیت چاروں صوبائی وزیر اور ان کے سیکرٹری بھی ہوں کے کیبینہ کا اجلاس ہے بڑا اہم ہے اور تیسرا جو امریکہ کا بہت بڑا پریشر ایک اکر کے سارے فیصلے مانتے ہوئے اپنا قریبی دوست چائنا ہم نے ناراض کر دیا اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ چین کی کمپنی کو پاکستان میں آپریشن کی اجازت نہیں ملی اور یہ کرنے والے ہیں رانا سناؤلہ صاحب جن کی بات جنرل باجوہ نے مان لی آپ یقین کریں گے کہ یہ وہی رانا سناؤلہ جو خود کالادن تنظیموں کے ساتھ الیکشن کی دنوں میں گھومتے تھے لیکن اب جب چین نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک سیکیورٹی کمپنی کو ڈپلائے کرنے کوشش کی تو پاکستان انکار گیا چین کو یقین ابھی تک نہیں آرہا کہ پاکستان ایسا کر سکتا ہے کانفرنس میں نہ جانے کا بدلہ ہے یا امریکہ کی ڈکٹیشن ہے لیکن آرمی بیس بنانا بڑا ضروری تھے چین کے لیے جو انہوں نے بننے نہیں دی دوسری طرح مولانا ہدایت الرحمن بلوچ صاحب جو کہ گوادر کی رائٹس موومنٹ کے ایک بڑے ہیڈ ہے جماعت اسلامی کے سیکیورٹی ہیں وہاں کے انہوں نے دھمکی دی کہ 21 جولائی کے بعد اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی تو وہ سی پیک کا پورٹ بند کر دیں گے گوادر انہوں نے پریس کانفرنس کی ایک بہت بڑی اور یہ یاد رکھے صوبائی سیکیورٹی ہے جماعت اسلامی کے اور یہ بڑے مشہور ہیں وہاں بڑے مقبول ہیں لوگوں میں اور انہوں نے جو پہلے بھی اتجاج کیا تھا ایک دھرنا دیا تھا ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ ہم آپ کے تمام مطالبات منظور کریں گے لیکن اب انہیں دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے یہ یاد رکھے گا سی پیک کو بند کرنے کے لیے انہیں اٹھایا جا رہا ہے ان کی بڑی جو مانگے تھی کہ گوادر کی جو موومنٹ اندر اٹھائی تھی کہ جی آپ بلوچستان کی کوسٹ اسے فری کریں وہ جو ٹرولر مافیا ہے اس سے بورڈر کے جو پوائنٹ ہیں وہ کلیر کریں جو منشاعت کا سمگلنگ ہوتی ہے وہاں اسے منع کریں اور چیک پوسٹ ساٹھ آئیں اب یہ وہی اینڈ ٹائم میں جب ڈانلڈ بلوم امبیسیڈر امریکہ کے انہوں نے اپنا جو ہی حلف اٹھایا اپنا آفس شروع کیا یہ معاملہ شروع ہو گیا ایک طرف تو یہ شور مچا رہے تھے کہ دیکھے تھی آریف علوی صاحب نے ڈانلڈ بلوم کو ملے لیکن یاد رکھیں کہ جو بائیڈن پاکستانی امبیسیڈر سے امریکہ میں ملاقات نہیں کر رہا تھا اس کے پیپرز نہیں لے رہا تھا آریف علوی اسی ورے سے نہیں مل رہے تھے اب جب بائیڈن نے یہ معاملہ حل کیا تو آریف علوی کے پاس بھی قانونی یہ حق ہے کہ وہ اسے تسلیم کریں اسی طرح جسا روس اور چین نے شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر آپ کو پتا ہے وہ مبارک بات دی کیونکہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ افراد کے درمیان نہیں ہوتے ہیں ممالک کے درمیان ہیں اب اس کانفرنس میں نہ بلا کے چین نے اور روس نے اپنا آپ کو پتا ہے غصہ تو دکھا دیا اب پاکستان نے اس کو بدلہ لیا ہے جو کہ ان کو بھگتنا پڑے گا بڑا لمبے عرصے کے لیے وہ عام طور پر ریاست کے دوست نہیں ہوا کرتے لیکن ریاست کے دشمن ضرور بن جاتے ہیں ہمسائے آپ کے بدل چکے اس وقت انہوں نے تنہا کر دیا ہے پاکستان کو اور یہ جو ایک بہت بڑی گیم کھیلنے کی کوشش تھی وہ دیکھیں کہاں تک مہنچی پی ٹی آئی کے سیکٹری اوبر سیز عبداللہ ریار پر الزام بھی انہوں نے لگا دیا کہ جی یہ امریکہ کے سٹیٹ سیکٹری سے مل رہے ہیں اور انہوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈانلڈ لو سے ہماری معافی کروا دے جس کا کوئی جواز نہیں ملا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ریجیک کر دیا پی ٹی آئی نے ریجیک کر دیا اور وہ تمام خبریں جو انہوں نے بنائی کہ ڈانلڈ لو کے ساتھ انہوں نے خود کہا کہ ڈانلڈ لو نے کہ جی بائیڈن ناراض تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس پر بات ہوئی لیکن میڈیا کی خبروں سے ہوئی اب سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کا یہ تمام معاملات ان پر کہہ رہے ہیں ہم کمنٹس نہیں کرتے اس لیے ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے لیکن وہ سائفر سب کو پتا چل چکا ہے وہ کانٹروورسی جو سعودی عرب اور امریکہ سے شروع ہوئی اور اب مغربی مغالق میں آپ کو پتا ہے امران خان کے مخالف ہو چکے ہیں اور وہ تمام سٹیپس اور جنرل باجوا صاحب نے فیٹیو کے سلسلے میں شباز شیف کو پی ایم حمزہ کو سی ایم یو ایس ڈیلیگیشن سے میٹنگ ایک ایک چیز اسی طرح پلین کے مطابق ہوئی جس طرح بتایا جار تھا میں آپ کو بارہ ہاں بتا چکا ہوں یہ چیزیں امران خان کے بارے میں انہ نے گھٹیا مہم شروع کر دی ظاہر ہے بہنگائی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے حالانکہ پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا تلال چودری دانیال عزیز جیسے لوگ ہوا کرتے تھے اس حکومت میں جن کا کام یہی ہوتا تھا اب حالت ہی ہوگیا کہ ساد رفیق اور عیاض صادق جیسے ان کے جو سینئر لوگ ہیں انہیں میدان میں اتار دی ہے اس کی بڑی وجہ ہے ساد رفیق آشینہ ہاؤسنگ سکین میں کامران کیانی کے کرائم پارٹنر رہ چکے ہیں جبکہ عیاض صادق دوزار تینہ میں مظفر رانجہ کی انجینئرنگ کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے ہیں اور پیچھے رہ گے خواجہ آصف ان کی تو ڈائریکٹ باجوہ صاحب سے فون کال آن ریکارڈ ہے الیکشن کی رات اور پھر وہ جیتے اور اسمان ڈار ہارا اتا تارل البتہ جن کے بارے میں شہباز گلڈ ٹیسٹ چیوب انہیں کہہ رہے ہیں ان کے جو پردادہ تھے سرری رفیق تارل سا وہ بڑے مشہور تھے بریف کیس جج وہ بریف کیس دیکھا جائے کرتے تھے اور وہ ایک بروکر کا کردار ادا کرتے تھے تمام معاملات اب یہ سارے بوٹ پالش کرنے پر مجبور ہیں ان کی مجبوری ہے اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہندوستان کا بیانیاں بنا رہے ہیں اچھا ہندوستان میں تو دیکھیں ترقی ہوئی اس میں ایک بڑا فرق آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی چیف پاکستان کا وہی کمر باجوہ صاحب جبکہ وزیراعظم چار بدل گئے دو ایکسٹینشنز میں نواز شریف صاحب اس کے بعد خاکان باسی عمران خان صاحب اور پھر شہباز شریف جبکہ ہندوستان میں آپ دیکھیں تو نرندرہ مودری وہی موجود ہیں جبکہ ان کے چار آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سوہاگو جنرل بپن راوت جنرل منوج مکن اور جنرل منوج پانڈے یہ چار بدلے لیکن مودی صاحب ادھر نہیں ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آؤٹ آف دی وے پروموشن کرتے ہیں شارٹ کٹ مار کے اس میں چار پانچ سینئر جنرل استیفہ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اب سات لاکھ کی فوج میں دیکھیں کہ اب ایک شخص اتنا قابل تو نہیں ہو سکتا کہ وہ معیشت بھی سنبھالے سیکیورٹی بھی سنبھالے خارجہ پولیسی کو بھی دیکھے بیرونی اندرونی تمام معاملات کو وہ ایکسپرٹ ہو اور پھر الیکشن بھی مینج کریں اب سیاسی پارٹیاں اگر اپنے جانشین مقرر کر رہی ہیں ملوکیت کر رہے ہیں تو اسی طرح پر یہ واضح طور پر یہ ڈکٹیٹرشپ آپ کو نظر آتی ہے جہاں پر ایک فرد وائد جس کو چاہے جہاں چاہے ہٹا دے جس کو چاہے لگا دیں اور چور ڈاکوں کو اپنی لانڈری میں بقاعدہ صاف کر کہ ان کو دھلا کے وزیراعظم بنا دیں کسی کو وزیراعلا لگا دیں بستہ علف کے جو بدماش ہیں کابینہ میں ان کے سامنے کلف لگی وردیوں والے جرنیل ان کے سامنے کھڑے کر کے بریفنگ دلوائے اور ٹرک جتنے میڈل اپنے اوپر لگا لیں عرب امراض نے ایک اور ویسے میڈل دے دی ہے پاکستان کو اور یہ میڈل کس کار کر دے گی کیوں نے آپ پر ملے آپ کا تجارتی خسارہ اس وقت اٹھتالیس عرب طریقہ سب سے زیادہ دیوالیا ہونے کے قریب ملک تمام ہمسائے ناراض کانفرنس میں بلانا دور آپ سے بات کرنے کو گوارا نہیں آپ انہیں عام بھیجنے اور لینی رہے اس ایجنڈے کو کس ایجنڈے کو خوش کر کے وہ بائیس کروڑ عوام کو اندھیروں میں دبا رہے ہیں تھوڑی سی انسان کو شرم ہونے چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب خواجہ عاصف یا سادی جسے دوگ اتار کر کہ جی طریقہ انصاف پاک فوج کے خلاف تقریریں کریں یا تو ان لوگوں کی یاداشت کمزور ہے یا یہ جھوٹ پیلانے میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں خواجہ عاصف کی پارلیمنٹ میں تقریر آن ریکارڈ ہے جس میں وہ پاک فوج کے جرنیلوں کو 1965 سے لے کر 1920 تک ان کا پورا ریکارڈ دکھا رہے ہیں کہ اتنے تو ان پر میڈل ٹرکوں پر جتنے ہمارے جرنیلوں پر لگیں ایاز صادق نے بھی جنرل کمر باجوہ صاحب کوکیجی ان کی کامپیں ٹانگ رہی تھی اور ان کے ماتھیں پر پسینہ تھا چیف ڈر رہے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح مریم نواز کی موجودگی میں وردی دہشتگردی کے الزامات لگتے رہے اب ایک شخص کا نام لے کے کہ میاں صاحب نے جنرل فیض جنرل زہیر اسلام باجوہ صاحب ان سب لوگ کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے اب یہ عمران خان پر فوج اور ہندوستان کے بیانیے کے پروموٹ عمران خان نے تو ایک بندے کا نام بھی نہیں لیا نیوٹرل کہتے ہیں سب کو اب یہ سمجھ سے باہر ان لوگ کی حمد ہے ورنہ آپ یقین کریں کہ اتنی دیر میں ان کو سوچنا چاہئے جیساں سجن جندال کے ساتھ یہ معاہدے کرتے تھے بنا ویزے بھارتی بزنسمن پاکستان آیا کرتے تھے یہ ساری باتیں بھول کیسے جاتے ہیں یہ جھوٹ ہوتا ہے شاید ان کے دماغ میں اس لئے بھول جاتے ہیں لیکن انہیں بار بار یہ یاد دہانی کرانا بڑا ضروری ہے کہ عوام کو مہنگائی سے بچنے کے لئے یہ ڈرامے نہ کریں ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ دیکھیں چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی یاداش سے تمام چیزیں نکال دی جائیں توچہ خانے بلاول کے بول توشہ خانے سوری اس میں دو گھڑیاں انہیں نہیں بھولی حالانکہ میاں سب کو جو دیئے ہوئے تحائف ہیں یہ قانون بن رہے حالانکہ تحفہ جب آپ خرید رہتے ہیں پھر وہ تحفہ نہیں رہتا وہ آپ کی اپنی چیز بنتی ہے یہ انہیں یاد رکھنا ہو ورنہ اگر یہ سب کچھ ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو سونے کے جو انڈر ویر جنسی عدویات ان کو وہ تمام گولیاں دوائیاں جو انہیں باہر سے ملتی تھیں لندن جا کر گرنٹیاں دی گئیں کہ آپ محفوظ ہیں میاں صاحب لیکن وہ بھی تک واپس نہیں آ رہے کیونکہ پارٹی میں سے واقعی وہ شین میں سے میم جو ہم بات کرتے ہیں نکل گئی ہے حمزہ شہباز کبھی زندگی میں زیرالہ نہیں بن سکتے تھے شہباز شریف کا نام وزیراعظم کے لئے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا اب دیکھیں کہ وہ اپنی میاں صاحب نرازگی کے اظہار کس طرح کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اس حق دار کو بھیج کر اور آپ دیکھیں گے کس طرح ان کی پارٹی میں سے کس طرح وہ دو لخت تقسیم ہو کر آپ کے سامنے نظر آئی گی ابھی الیکشن کے بعد آپ نے دیکھیں گا انہوں نے لوٹ مار کا جو سلسلہ جنہوں کا کام تو وہ شروع کر دی ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا جو بزنس انہوں نے شروع کی ہے یہ بزنس ہے بہت بڑا کہ عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے جی لوڈ شیڈنگ ان کی حکومت آئی آتے ساتھ ہی بجلی گائے انہوں نے کہا جی جو فیول ہم خریدنے ہیں وہ سارا روک دیا لیکن پیپروں میں وہ چلتا رہا حقیقت یہ تھی کہ پورے کا پورا پلانٹ تک فیول پہنچتا ہی نہیں تھا کاغذوں میں ان کی پوری کپیسٹی چل رہی تھی لیکن حقیقت میں یہ ہوتی تھی صرف کچھ گھنٹے کے لیے باقی سارے کی ساری بچت کی مد میں امپورٹنڈ لوگوں کو جن کی جو آئی پی پی سن کو سارا فائدہ دیتے تھے اس کمی کی وجہ سے کیا ہوا ابھی تین منہوں یہ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں عید پر بھی آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوگی شہباز حکومت نے سولر پینل کی امپورٹ کا پہلے ٹیکس ختم کیا جون میں شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی آپ کو پتہ ہے اس دورے کے بڑے اشتہار لگائے جی ترکی جو آ رہا ہے ترکی میں کیا ہے بھلا سلمان شہباز کو بھی ساتھ لے گئے اب یہ چونکہ وزیراعظم تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو سلمان شہباز کو وہاں بیس لاکھ سولر خریدنے کا ایک پورا پلان بنا کے معاملات تہہ کر کے انہیں دے دیئے لوٹ مار کا طریقہ دیکھیں ازار ان کا کتنا پیسہ انہوں نے اس پر خرچ کیا آپ ذرا اس کا اندازہ کریں اسی طرح پہلے ترکی میں انہوں نے وہاں پر کورا کرکٹ اٹھانے والی کمپنیاں جو ویسٹ مینجمنٹ کی ہیں ان کے ساتھ جو فراڈ پنجاب کی پورا بجٹ ما لگا دیا اب ادھر کے آئے کہ روز بروز لائٹ کا مسئلہ چلتا جا رہا ہے اور انہیں چالیس فیصد یہ ان قیمتوں کو انہوں نے اضافہ کیا پہلے سو روپے کی چیز ایک سو چالیس کی پھر ترکی سے معاہدہ فائنل کیا اور اب تمام سرکاری اداروں پر یہ لازمی کر دیا ہے کہ آپ کو سولر پر انہوں نے منتقل کرنا ہے آپ اپنے ہی فیکٹری سے خود ہی مہنگا ترین سولر پہلے خریدیں گے وہاں لگائیں گے اور سارا پیسہ ان کے پاس اور یہ کیا ہوگا سرکار کو ڈبل قیمت میں دوبارہ بیچیں گے اور سارے اپنا آپ کو بتا ہے چین کی بانسری اور عوام بیس بیس گھنٹے عید والے دن بھی آپ بجلی کے بغیر ہوں گے اور اگر آپ نے بچنا ہے تو پھر آپ کو ان کا سولر خریدنا پڑے گا ان کی وہی وردہات ہے کہ جس طرح انہوں نے واقعی سرجریہ کروا کے اپنے خاندان کے رشتے آپ کو بتا ہے عربوں میں دے دیئے یہ بالکل ان کی وہی گیم ہے پرانے پرانے ان کی وہ جو مائیاں تھیں بلکہ وہ انہوں نے نکال دی ساروں کے رشتے کروا کے شادیاں شدیاں کروا کے وہاں سعودی عرب میں اپنی گیم سیٹ کر لی کسی نکتر میں سیٹ کر لی اسی طرح کیا ان لوگوں نے اور یہ اب دوبارہ وہی منجن بیچ رہے ہیں عوام کے سامنے بات بیجلی گیس لوڈ شیڈنگ کی یہ نکال کے لیے آڈیو لیکس اس پر شہباز گل نے بہت کچھ کہا اس لیے میرے پاس تو زیادہ اس پر کہنے کا نہیں ہے لیکن ان آڈیو اور ویڈیوز کے لیے انہیں کم اصحابہ ایڈیٹر اچھے رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر سلان کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں اسے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور بشرا صاحبہ کی آواز تماشا ہوگا لیکن اس وقت تک ان کے اپنے موبائل پسے ہوئے ان کے اپنی ویڈیوز بھی بہت ساری پسی ہوئے اس لیے ڈر کے مارک کار نہیں رہی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ